ویلکم بیک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا جالے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں میں بنانے جا رہی ہوں کڑی پکوڑے اور یہ میں نے تمام مسالے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیاز ہیں ان کو بری پیاز کو میں نے بری کاٹ لیا ہے اس کے بعد ٹیماتر تین ادر ٹیماتر لے کر اس کو میں نے بری بری کاٹ لیا ہے لسل ادرہ خاری میرچوں کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد یہ ہیں پاودر مسالے آدھی چمچ کالی میرچ آدھی چمچ حلدی آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ اور آدھا چمچ لال میرچ اور آدھا چمچ آدھا چمچ آجار گوشت مسالہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں ہر سالن میں ڈالتی ہوں اس کے بعد بیسن ہے میں نے ایک کب بیسن دہی اور پانی کو مکس کر کے یہ گرینڈر میں ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیا ہے اس کے بعد بنایا ہے میں نے پکوڑوں کا مسالہ یہ ہے پکوڑوں کا مسالہ اس میں آلو کا دکش کر کے اس کے بعد ٹماٹر پیاز تمام پاودر مسالے اور بیسن ڈال دی ہے اور یہ بنایا ہے میں نے پکوڑوں کے لیے چلیں جی ابھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پتیلے میں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اس میں میں نے پیاز ڈال کے اس کو ہلکا سنہرہ براؤن ہم نے کر لینا ہے جی یہ دیکھیں پیاز سنہرہ براؤن ہو گئے ہیں اور اس میں لسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسپ ڈال دی ہے اس کو بھی ہلکا ہلکا براؤن کر لینا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے براؤن کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک اور شیئر کریں لازمی اور ان کو اچھی طرح براؤن کر لینا ہے جی سنہرہ براؤن ہونے کے بعد اس میں میں نے ڈال دی ہے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح یہ ٹماٹر گلنے تک اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد تمام پاوڈر مسالے ڈال دینا ہے یہ تمام پاوڈر مسالے میں نے ڈال دیئے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں ہلکا سا پانی ڈال دینا ہے ہلکا سا براؤن کو تھوڑا سا پانی تاکہ یہ ٹماٹر اچھی طرح گل جائیں پانی کی ڈالنے کے بعد اس کو اوپر ڈھک دینا ہے ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے پکانے پکانے کے بعد دوبارہ پھر اس کے بعد پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دینا ہے ان مسالوں کو اچھی طرح مطلب گھول لینا ہے تاکہ وہ کڑی میں نظر نہ آئے ہماری کڑی میں اکثر پیاز نظر آ رہتے ہیں ٹوماتر نظر آ جاتے ہیں اور یہ مطلب یہ پھر نظر نہیں آئیں گے اس کو اچھی طرح بھون لیں آئل آنے تک اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی جی دیکھیں مسالہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں بالکل اچھی طرح یہ مسالہ بن گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے بھون گیا ہے یہ مسالہ تو ابھی اس میں جو ہم نے مطلب بیسن کو گرینڈ کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ گھٹلیاں نہ بنیں اس کے بعد یہی جگ دوبارہ پانی کا بھر کے اس میں پھر ڈال دینا ہے جتنا اس کو ہم پانی ڈال کے ہلکی آنچ پر پکائیں گے اتنی ہی یہ مزے دار بنتی ہے اور چمچے کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں سارا پانی اس میں ڈال دینا ہے اور چمچے کو اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد یہ چمچے کو تب تک ہلانا ہے جب تک اس میں اوبال نہ آجائے بوائل ہونے تک چمچے کو ہلاتے رہنا ہے چمچہ روکنا نہیں ہے اگر روک دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اور گھٹلیاں بھی بان جاتی ہیں تو اس کو ڈھکن دے کر اچھی طرح ہم پکائیں گے بعد میں لیکن ابھی اس کو چمچہ لاکر ہلاتے رہنا ہے اوبال آنے تک دیکھیں اوبائل آ گیا یہ دیکھیں اوبائل آ گیا اور ابھی اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے موسیقی 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 موسیقی